جس کے اکارڈنگ یہ بتایا گیا تک کسی بھی دھارہ واہی چالک میں جیسے یہ ایک چالک ہے اس میں دھارہ پروائیت کرتے ہیں تو اس کے چاروں اریک ویدو چھے اے چمکی چھے تو اس تھاپت ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کو کتنا ہوگا تو اس کے لئے بتایا تھا اب یہاں پہ اس کے لئے اب کچھ ہمارے نیم ہے جن کے ساہتہ سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی دھارہ واہی چالک کے قرن کسی بھی جو بند پر جو ویدو چھت کتی ہے چمکی چھت کتی بتا ہے وہ کیا ہوگی تو اسے ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا نیم کہتے ہیں یہ ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا نیم اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے تتھا انگلیوں کو اس پرکار فیلائیں جو ہمارا انگوٹھا ہے انگوٹھا مان لیجئے اگر ادھر کی عور دھارہ بہ رہی ہے تو یہ رہا دھارہ کے دشعہ میں اور جو انگلیاں ہیں اس دشعہ میں ہوں جیسے ہمیں اس بندوں پر نکالنا ہے اس بندوں پر نکالنا ہے دھارہ ادھر کی عور ہے تو کیا ہوگا یہ اوپر کے عور دھککہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے اس بندوں پر چمکی چھت کی تیورتا جو ہوگی وہ اوپر کی عور ہوگی لیکن اگر یہی کیا ہوں ادھر اگر بندو ہو جاتا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس بندو پر چمکی چھت کی تیوٹا کیا ہوگی ادھر اندر کی گور ہوگی تو یہ آپ کے ہو گیا تو اس طرح نکالا جاتا ایک کیا ہے میکسول کے پینچ کا نیم یا آپ سیدھی بات اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دائیں ہاتھ میں ایک کسی بھی چالو کو اس پرکار پکڑیں مطلب ادھر یہ دھارا کی دیسا ہے تو انگلیاں اس کے چارو اور چمکی چھت کی دیسا کو پر درست کریں گی اب اگر ہم بات کریں اگر یہ ادھر ہے تو یہاں پہ اندر کی اور ہوگا تو یہاں پہ باہر کی اور ہوگا تو اس طرح ان کے دونیم ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی زہتہ زہام کسی بندو پر چمکی چھت کی تیوٹا نکال سکتے ہیں اب بات کریں سیدھے لمبے تار کے قرارن کسی بندو پر چمکی چھت کی تیوٹا کیا ہوگی تو اب یہ ہے اس میں دھارہ آئی دھر کی اور بہر رہی ہے تو اس کے قرارن اس بندو پر ایک چمکی چھت ہوگا وہ اس میں جب یہ یاد رکھے گا سیدھے لمبے تار کی بات کہے گا لمبائی کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا لمبائی میں جاتا ہے ٹھیک ہے انت مان سکتے ہیں تو وہاں پہ تب یہاں پہ بہنے والی جو دھارہ ہوگی وہ آئی پہ نیر بھر کرے گی اور اس کی دوری ملکہ دھارہ بڑھائیں گے دھارہ بڑھانے پہ ویدھو چھت کی تیوٹہ بڑھے گی اور ان کے بیچ کی دوری کو بڑھائیں اگر یہ آ رہے تو دوری بڑھاتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا چونکہ چھت کی تیوٹہ کم ہوگی تو اس کی دوری کے بیوتکورنٹ پر ایک چیز اور ہے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جتنا لمبا ہوگا اتنا زیادہ ایریا کور کرے گا تو مان لیتے ہیں یہ اس بند سے ادھر کا بھاگ ادھر کا فائٹو بنا رہا تو سائن فائٹو کے سم کے برابر ہوگا تو اگر دونوں کو سبھی کو ملا دیتے ہیں تو یہ اس کے برابر ہوگا اسے ہٹاتے ہیں تو مو نوٹ اپاون فور پائی ایک کونسٹنٹ اپلائی کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ ان کے بیچ کا اب مان لو اگر یہ انت لمبائی ہوتا تو کیا ہوتا یہ نائنٹی ڈگری ہوتا اور ادھر بھی نائنٹی ڈگری ہو جاتا تو یہاں پہ دونوں جڑ جاتے تو سائن نائنٹی کی ویلو بھی ون ہوتی ہے اور ادھر بھی سائن نائنٹی کی ویلو ون تو اس طرح دونوں ملا کر کیا ہوتا نائنٹی نائنٹی تو ان کی ویلو ون ہو جاتے تو ان کو جڑتے تو ون ون ٹو ہو جاتا تو یہ ٹو سے ٹو کینسل تو مو نوٹ اپاون ٹو پائی آئی اپاون آر تو آپ کو پتا ہے مو نوٹ اپاون ٹو پائی کی ویلو کتنی تھی فور انٹو ٹو کی پاور مائنس سیون تو یہاں پہ کیونکہ مو نوٹ اپاون ٹو پائی تو یہاں پہ ٹو سے ڈیوائیڈ کر دیا تو ٹو انٹو ٹو کی پاور مائنس سیون اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا ہے دھارہ اے ورتہ کا دھارہ وائی کنڈلی کی اچھ کے اندس چمکی چھیت کی تیورتہ مانا ایک لوپ ہے یہ کنڈلی ہے جس میں آئی دھارہ پروہیت ہو رہی ہے جب آئی دھارہ پروہیت ہو رہی ہے تو ہم نے کچھ اس کا کیا ٹرجہ کیونکہ ورتہ کار ہے تو اس کی کچھ ٹرجہ بھی ہوگی وہ کتنی معنی اے ہے ٹھیک ہے اس سے اس کے کیندر سے ایکس دوری پر ایک بندو ہے وہاں پہ ہمیں ویدو چھت کی تیورتہ بتانی ہے تو ہم نے کہا پورا جو یہ اسے تھا اس کا چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں اسے ڈیوائیڈ کر دیا یہ کہا ڈیلٹا ایل جو ایک چھوٹا سا بھاگ تھا اس کے کاران یہاں پہ کتنی ہوگی تو یہاں سے اس کی دوری نکال لیں گے وہ مان لی کیا ہوگی آر ہوگی آر جو ہوگا وہ کیونکہ یہ ایک کرنڈ کو ریپیجنٹ کرے گا تو اس کا اسکار 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 کے سم کے پرابر ہوگا ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر یہ بھاگ ہے تو اس کے کاران یہ بھی بھاگ ہوگا تو ہم نے کیا نکالا اگر بائیو سیورٹس کا لول نکالے تو ڈیلٹا بی is equal to میو نوٹ آئی ڈیلٹا ایل اپان میو نوٹ اپان فور پائی آئی ڈیلٹا ایل اور آر اسکوائر یہ کیا ہوگا ہمیشہ لمبوت ہی کاری کرتا ہے ٹھیک ہے کسی بندو پر اچھا ایک چیزہ اور ہے ہم نے کہا کیا تو اس کا کمپوننٹ مان لیجی یہاں سے الفا بناتا ہے تو یہ بھی ادھر یہ سیدھا گیا تو یہ کیا اپوزٹ ہے تو یہ بھی کیا ہوں گے یہ الفا الفا ادھر ہی اینگل بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر بات کریں یہاں پہ الفا ہے تو یہ ایک لمبوت گھٹک ہو گیا یہ ہے تو اس والے ٹکڑے کے کارن ادھر اس کا لمبوت گھٹک ہوگا اس کے کارن اس کا لمبوت گھٹک یہ ہوگا اور اس کے کارن یہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ان کا جب لمبوت گھٹک یہ یہ ہے تو یہ دونوں دوریاں بھی برابر ہیں اور چنکی چھت کی تیورتہ بھی برابر اور کاک الفہ بھی برابر ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں برابر ہوں گے اور بیپریت ہوں گے اس کے قرآن یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں اس کا اردو آدھر گھٹک ادھر ہے اور اس کا بھی اردو آدھر گھٹک ادھر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کسی بھی لوب کے قرآن کسی بھی لوب کے قرآن کل کیونکہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ کینسل ہو جائے گا جو بچے گا وہ کیا 36 گھٹک بچے گا تو 36 گھٹک کے قرارن ہی ہمیں کیا ملے گا کول چمب کی چھتر ملے گا تو ہم نے کہا چھوٹے والے بھاگ کے قرارن کیا تھا ڈیلٹا ایل برابر اتنا تھا تو پورے کے لئے ہم نے مالیا پورے کا کیا کریں سما کلن کر دیں جب سما کلن کریں گے تو بے زکل ٹو سما کلن کر دیا کونسا بند سما کلن ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں گوز کی تھیورم میں آپ کو پڑھایا بھی ہے تو ڈیلٹا بی کی ویلو یہ ہے تو یہاں پہ یہ جو سما کلن کرتے ہیں وہ ڈیلٹا والا جو ہوتا ہے اس کا ہی سما کلن کیا جاتا ہے تو اور سب کچھ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سائن الفا ہو گیا مو نوٹ فور پائی ڈیلٹا ایل اندر رہ گیا ڈیلٹا ایل کیا ہے یہ اتنا بھاگ تو پورے کی کیا ہوگی پورے کی لمبائی جو ہوگی وہ اس کی پرید کے برابر ہوگی تو پرید کیا ہوتا ہے ٹو پائی آر مطلب ترجہ کا ٹو پائی انٹو ترجہ ترجہ کیا ہے اے ہے تو اس طرح سما کلن آف ڈیل کیا ہوگا ٹو پائی اے اور سائن الفا کی بات کریں تو سائن الفا کا مطلب کا ہوتا ہے لمبٹے کرن تو اس کے سامنے کی بھجا لمب ہوتی ہے اور یہ کرنڈ ہے تو اے اپون آر سائن الفا برابر اے اپون آر سائن الفا برابر اے اپون آر تو یہاں پہ ہم نے پٹ کر دی تو ٹو پائی اے اور یہ اگر یہ چاہے تو کینسل کریں نہیں تو ہم نہیں کریں ٹھیک ہے ابھی تو کیا ہے گا یہ کینسل بھی ہوتا ہے تو ملوٹ اپون ٹو آئی اے سکوائر آر کیوب اور آر کی ویلو اگر نکالنا چاہے تو آر کیا ہے کرنڈ ہے کرنڈ کی ویجا کیا ہوتی ہے اس کے سکوائر اور اس کے سکوائر کے سم کے برابر ملوٹ جوڑ کے برابر ہوتی ہے تو آر برابر اے سکوائر پلس ایک سکوائر کی بھات ایک بٹا دو تو یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ لکھیں گے یہاں پہ تین ہے تو تین بٹے دو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب مان لو اس کنڈلی میں کتے ان فیرے ہیں کیپٹل ان فیرے ہیں تو کیا ہوگا جتنے زیادہ فیرے ہوں گے اتنی زیادہ چمکی چھتر ہوگا تو اتنے سے بس گوڑا کر لیں گے اور زیادہ ٹھیک ہے تو ان سے گوڑا کر لیں گے اسی طرح بس اسی کا آگے ہے اب انہوں نے کیا کہا ہے دھارہ واہی ورطہ کارلوب کے کیندر پر کتنا ہوگا تو یہاں سے یہ مان کے چلی یہ پوائنٹ یہاں سے اٹھا کر کے یہاں لے آئیں تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہوا تو کیا ہے گا میو ناٹ اپون 2 این آئی اور اے تو یہی دیکھیں میو ناٹ این میو ناٹ آئی اپون وہی 2 اور اے کی جگہ پہ یہاں پہ اے وہاں پہ ترجہ تو یہاں پہ ہم نے آر مانا تو آر آئے گی چلیئے دیکھتے ہیں تو پھر وہی ایک لوب مانا جس کی ترجہ کیا ہے آر ہے اور اس میں بہنے والی دھارہ آئی ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا بھاگ پھر ہم نے مان لیا ڈیلٹا ایل کے کاراڑ اتنے پر اتنے پر لکیندر پر کیا ہوگا چمکی چھت کی تیوٹا اگیاد کرنی ہے تو بی اس اکال ٹو میو ناٹ میو ناٹ فور پائی ڈیلٹا ایل سائن ٹیٹا پون آر اسکوائر اور ہمیں پتا ہے کسی بھی چالک کے کاراڑ اگر بات کریں تو لنبوت ہی کارے گا چمکی چھت تو چمکی چھت اوپر کی اور ہوگا اور یہ تو ٹھیٹا برابن نائن ٹیٹ گی تو یہ آئے گا ڈیلٹا بی کے کاراڑ مطلب ایک چھوٹے سے پارٹیکل کے کاراڑ جو چمکی چھت کی تیوٹا ہوگی وہ کیا ہوگا ڈیلٹا بی اسکال ٹو میو ناٹ اپن فور پائی آئی ڈیلٹا ایل آر اسکوائر تو سمپون کے لیے پھر بھائی سمپون کے لیے تو سمپون کیا ہوگا سب کچھ ویسے ہی کامن ہوگا ڈیلٹا ایل کا سمپون ہو جائے گا تو ڈیلٹا ایل کا سمپون کیا ہوگا ٹو پائی آر ٹو پائی آر ہو جائے گا یہاں پہ پہ کینسل ہوگا تو میو ناٹ اپن ٹو آئی اپن آر اگر وہاں پہ کنڈلی میں این فیرے ہیں تو این سے ملڈپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے بیٹا تھانک یو